اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تین ٹینسز پریزنٹ کنٹینیوس پاسٹ کنٹینیوس اور فیچر کنٹینیوس پڑھ چکے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کا ایک جنرل اوورویو بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کی کمپیلیٹیو سٹیڈی بھی کر سکیں کہ اگزائم میں اگر اس ایمار والا کویسٹن آتا ہے تو آپ اس کو اس ایمار میں جواب دیں اگر اگزائم میں وازور والا کویسٹن آتا ہے تو آپ اس کو وازور میں جواب دیں اگر exam میں will be, may be, shall be, should be, would be, could be, can be, might be, must be اگر ان کے سوال آتا تھے تو آپ اس میں ہی جواب دیں اس کو تو یہ میں نے ایک chart draw کیا ہے یہ present میں جیسا کہ میں نے یہاں پہ is, am, are لکھا تھا is, am, are اور یہاں پہ میں نے was, were لکھا تھا اور یہاں پہ میں نے will be, may be, must be ساری پوری کی پوری فیریز دی تھی تو اب اس کی practice آپ نے یہ کرنی ہے چھے structures ہیں actually یہ جو اوپر والے حصے ہیں وہ nouns ہیں اور جو نیچے والے حصے ہیں وہ verbs ہیں verb میں میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ be کے ساتھ آپ نے پہلے round میں بھی ing والی form لگانی ہے third form بھی لگتی ہے لیکن ابھی ہمارا وہ target نہیں ہے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک آپ نے noun سوچنا ہے practice کی گھر سے کہ اب آپ ہم نے ذرا اس کو language کو practice میں لانا ہے کیونکہ language is all about practice یہ skill ہے اور یہ practice ہے ہی آئے گی تو ہمیں آج تک practice کے طریقوں کا ہی نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے کاغذ پہ copy پہ practice کیسے کرنی ہے تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتانے لگوں آپ نے ایک نام سوچنا ہے اور ایک اس کا کام سوچ لینا ہے مثلا he is an american وہ ایک american ہے آپ نے اس کو and کے ساتھ connect کرنا ہے and he is an american وہ american ہے and and he is staying in pakistan these days اور وہ آج گل پاکستان میں رہ رہا ہے stay کیا ہو اس نے تو یہ continuity یہاں پہ show ہوگی ہے is کے ساتھ ہم نے ing والی form لگا دی یہ is کیا ہے یہ b کا حصہ ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ہم past میں کریں تو he was an american وہ ایک american تھا and he was staying in pakistan those days یہ these جو ہے یہ those میں بدل جائے گا کیونکہ اب past کی بات ہو رہی ہے یہ ذرا دور ہے ہم سے these قریب کے لیے ہوتا ہے جی یہ those وہ دور کے لیے ہوتا ہے زیادہ کے لیے اچھا جی he was an american وہ ایک american تھا and he was staying in pakistan those days اب یہ کوئی بھی situation ہو سکتی ہے اب next جو ہے وہ future میں ہے he will be an american وہ ایک american ہوگا and he will be staying in pakistan those days ہم تب کسی امریکی نے آنا یہاں پہ research کرنی ہے اس نے کوئی study کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں جی وہ پاکستان میں ہوگا تو stay کر رہا ہوگا پاکستان میں تو یہ کیا ہوگا ہے کہ آپ نے continuity show کر دیا ہے آپ نے ایک تسلسل show کر دیا ہے تو وہ تسلسل show کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا will be کے ساتھ staying لگا دیا پھر اگر آپ کو شک ہے تو آپ ادھر میں لگا دیں and he may be staying in pakistan اگر آپ کو بڑا ہی پکا یقین ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں he must be staying in pakistan اس کو ضرور پاکستان میں stay کر رہے ہونا چاہیے آپ اس پاکستان کی جگہ کسی ہوتل کا نام بھی لگا سکتے ہیں he must be staying in that hotel hotel he must be staying in corner house جو بھی ہے وہ آپ جگہ کا نام لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ایک دوسرا نام چینج کریں گے مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ اگر teacher لکھتے ہیں teacher آپ نے لکھ لیا تو teacher کا ایک action تو آپ teaching لکھ لیں گے he is a teacher and he is teaching in Saudi Arabia وہ Saudi Arabia میں پڑھا رہا ہے he was a teacher وہ teacher تھا and he was teaching in Saudi Arabia وہ Saudi Arabia میں پڑھا رہا تھا he will be a teacher and he will be teaching in Saudi Arabia اب teaching teacher اور بھی تو کام کرتا ہے paper بھی check کر سکتا ہے notes بھی بنا سکتا ہے تو he is making notes یا he is developing some educational philosophies وہ educational philosophies کچھ develop کر رہے ہیں تو آپ نے teacher کے ساتھ 3-4-4 action جوڑ کے بھی practice کر سکتا ہے لیکن ابھی آپ نے صرف آسان اپنا کام اس طرح رکھنا ہے کہ ایک ہی ناؤن سوچنا ہے اور ایک ہی اس کا کام سوچ لینا ہے تو وہ ہی پھر آپ نے اس کو past میں بھی کر دینا ہے ہم ایک ڈاکٹر کبھی سوچ لیتے ہیں he is a doctor and he is going to the hospital he was a doctor and he was going to the hospital he will be a doctor and he will be going to the hospital یہ آپ کے general questions ہو جائیں گے general جو ہیں sentences ہو جائیں گے پھر آپ اس کے questions بنائیں گے questions میں آپ اپنے جو partner ہے اس سے اسی طرح questions کریں گے جو میں پہلے آپ کو سکھا چکا ہوں question بنانے کے طریقے تو وہ question بھی اسی طرح ہی آپ chart میں کریں ہوں تب ایک بندہ یہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہ اگلے بندے سے question اس طرح کرے گا is he an american ہو کہے گا yes he is was he an american ہو کہے گا no he was not یا yes he was will he be an american تو وہ کہے گا yes he will be تو پھر اس کا یہ والا question کیسے ہوگا is he staying in پاکستان وہ کہے گا yes he is was he staying in پاکستان yes he was will he be staying in پاکستان yes he will be تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم comparative study کے ذریعے بھی انگریزی کی practice written practice یا spoken practice اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا lecture تھا آپ پھر وہی list of 100 verbs نکال لیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس کی practice کا ing لگانے یہ important چیز اس بارے میں i hope you enjoyed this lecture if you like the video just share with your friends and please don't forget to subscribe the channel take care اللہ حافظ